ابھی قاسم بھائی نے بہت بوش ڈال دیا بار بار میرا نام لے کر ملا تو یہ خود لوٹ کر گئے ہیں مولا کی شان میں اتنے قصائد اتنے منعقب اسی روایت کو تھوڑا بہت آگے بڑھاتا ہوں میں علامہ اقبال کے چند اشار فارسی کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا موضوع بانتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بڑے عجیب انداز سے فارسی میں مولا کے منعقب بیان کیے ہیں آپ فرماتے ہیں درمیان امت آن قائمہ جناب سمجھا رہی ہے نا درمیان امت آن قائمہ جناب کہ حضرت علی کی اس امت میں مثال اس طرح کی ہے درمیان امت آن قائمہ جناب ہمچو حرف قل ہو واللہ در کتاب جس طرح قل ہو واللہ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ قل ہو واللہ اخلاص ہے اور روح ہے قرآن کی اگر خلوص نکل جائے تو دین بیکار ہو جاتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امت میں سے اگر تم امت ہی ہو رسول کے اور تم نے علی کو نکال دیا ہے اپنے دین سے تو تم بھی وہ قرآن بن گئے ہو جس سے اخلاص نکل گیا ہے درمیان امت آن قائمہ جناب ہمچو حرف قل ہو واللہ در کتاب ہر کے در آفاق گردد بو تراب بہت بڑا شیئر ہے کہ آفاق میں جہاں جہاں بھی دیکھو صرف علی نظر آئے گا اور یہ علامہ اقبال ہیں ہر کے آفاق گردد بو تراب کیا جی باز گرد آند زمغرب آفتہ تب ہی اس میں وہ اہلیت ہے کہ مغرب سے سورج پلٹا لیتا ہے کیونکہ ہر افق پر علی نظر آتا ہے مسلم اول شہ مردان علی عشقرہ سرمایہ ایمان علی بہت بڑا شیئر ہے یہ ہوئی کیا بات ہے اور فرماتے ہیں کہ ذات او دروازہ شہر علوم ذات او دروازہ شہر علوم زیر فرمانش حجاز و چین و روم میں اسی صحیح موضوع کیونکہ لگتا یوں ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ اقبال بہت ہی غلو کر رہے ہیں بہت اگزیچریٹڈ ورجن ہے مولا کی شان میں کہ افق بھی وہی ہے دروازہ بھی وہی ہے اور عشق کو اپنا جو capital چاہیے کیونکہ capital is the first investment if you don't have a capital you cannot set up enterprise تو کہتے ہیں کہ عشق کے پاس اگر سرمایہ ایمان صلی اللہ علی کا نہ ہو تو عشق جو ہے اپنا دھندہ ہی نہیں شروع کر سکتا تو میبی ایچھا غلو میبی ایچھا بیٹھ ایجیریشن so we will just look at it from very Quranic and احادیث کے پرسپیکٹی لے کر احسان کا لفظ استعمال کی ہے پورے قرآن میں اور کوئی مقام نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین من یہاں پر بطور ایگزیجریٹڈ فارم آف احسان آتا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا اللہ نے مؤمنوں پر